اسلام علیکم کیا حال چال ہیں آپ سب کے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج فرائیڈے کا ڈے ہے اور پریڈکشنز تھی کہ بہت تیز بارش ہوگی کراچی میں لیکن یہاں پر بارش ہوتا رہی ہے وقفے وقفے سے کبھی تیز ہو رہی ہے کبھی ہلکی ہو رہی ہے اور جس طرح سے بتایا گیا تھا کہ بہت زیادہ تباہی ہوگی تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور بارش جو ہے وہ پھر رات میں تھم گئی تو یہاں پر ہم نے اپنی پریڈکشن کے لیے اوپر سے پلاسٹک کی شیٹ لگا لی تھی کیونکہ گیلری میں سارا پانی آتا ہے اور جمع بھی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو دروازے ہیں وہ بھی خراب ہوتے ہیں تو اس بار ہم نے شیٹ لاکے سے کور کر لیا تو اب میں اوپر چھت پر جا رہی ہوں کیونکہ بارش تھوڑی سی تھم گئی ہے ہلکی ہلکی سی ہو رہی ہے تو میں نے امریلہ لی اور میں چھت پر جا کے دیکھنے لگ گئی کہ آخر جو ہے کتنا پانی جو ہے آ گیا ہے چھت پر اور گلی کا بھی دیکھ لوں حال کے کیا ہو گیا ہے اوپر جب میں آئی تو ایز یوچول آسمان بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا تھا اور بہت ہی پیارا موسم تھا بلکل ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی تھی اور بہت ہی پیارا لگ رہا تھا سب کچھ اور تھن بھی جو ہے وہ تھوڑی سی بڑھ گئی تھی تو یہ اچھا تھا کہ چھت پر زیادہ پانی نہیں ٹھائرا تھا تو زیادہ تر بادش جو ہے وہ پھر مغرب کے ٹائم ہوئی تھی تو برڈز والے ایریا تو پورا شیٹ سے کور تھا میں نے یہاں پر پھر مرگی کو دیکھا تو اسے بھی امی نے پورا کور کر دیا تھا تاکہ یہ آرام سے سیو رہے اور اس کا دانہ پانی بھی اندر ہی اس کے پاس ڈال دیا تھا تو مرگی کو دیکھ کے مجھے بڑی ہنسی آئی اور پیار بھی آیا کہ کتنے آرام سے یہ بیٹھی ہوئی ہے یہ تقریباً 3 سے 4 بجے کا ٹائم تھا جب میں اوپر آئی تھی اور اس کے بعد جیسے جیسے شام ڈھلتی گئی اور مغرب کا ٹائم پہنچا اور ٹھیک مغرب کے بعد ہی جب اندھیرہ ہو گیا تو بہت زیادہ تیز بارش شروع ہو گئی اس ٹائم میں تقریباً اثر کے بعد کئی ٹائم ہے اور کافی تیز بارش ہو رہی تھی تو پھر لطفی دوبالہ ہوتا ہے تو مغرب ہوتے ہوتے جب میں نے یہاں پر آ کے دیکھا تو اتنا دھیر سارا پانی جمع ہو گیا تھا کہ چلنا بھی یہاں پہ چھت پہ محال تھا لیکن شکر ہے کہ مغرب کے بعد بارش تھم گئی اور نیکس ڈے پر جو ہے وہ اچھی خاصی دھوب نکل آئی تھی تو یہ نیکس ڈے کا اب میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو یہاں پر امی جو ہے وہ بنا رہی ہے چنے کی دال تو میں تو اس ٹائم گھر پہ نہیں تھی لیکن جب میں نے وائس آور کرتے ہوئے دیکھا تو یہ کافی ڈیفرن طریقے سے امی نے بنائی ہے جیسے ہم لوگ بناتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے جو ہے وہ دار چینی کو لیا اور ساتھ میں لانگ ڈال کے جو ہے اس کو تھوڑا سا خوشبو آنے تک پکایا ہے اس کے بعد اس میں شامل کیے ہیں پیاس اور اس کے بعد ایز یو جیسے ہم لوگ بناتے ہیں ٹوماٹر ایٹ کر لیے اس کے بعد ہری مرچے شامل کی ہیں اور پھر ساتھ میں ہی ادرک لیسن کا پیسٹ پھر اس میں زیرہ لال مرچ حلدی اور نمک ڈال دیا ہے اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی بھی شامل کریں گے ہم پھر مسالے کو اچھے سے پھونا ہے اور اس کے بعد اس میں ابلیوی چنے کی ڈال کو ایٹ کر لیا اس کے بعد جس پانی میں ہم نے چنے کی ڈال کو اوبالا تھا وہ شامل کر دینا ہے اور آخر میں گرم مسالہ شامل کر دیا تو یہاں پر دیسی گھی کو گرم کیا ہے اس کے بعد اس میں لال مرچ ڈالی ہے اور اسے تھوڑا سا اس کو گرم کریں گے اور یہ مکسٹر جو ہے وہ دال میں ڈال دیں گے تو اس کا جو یونیک پوائنٹ ہے اس ریسپی کا وہ یہی ہے اور اسی سے اس کا ذائقہ جو ہے وہ کافی ڈیفرنٹ آیا تھا اس کے بعد اسے ہم مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس پہ ہرا دھنیا ڈال دینا ہے ساتھ میں جو ہے وہ ادرک کٹ کے ڈال دینی ہے تو اوپر سے جو یہ گرین میٹر ہم ڈالیں گے اور تو بہت ہی خوبصورت لگے گا اور کھانے میں بھی اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں تو اس میں لیمن کارٹ کے بھی جو ہے وہ اس کے قطلے بھی ڈال سکتے ہیں تو بس ریسپی ہماری یہاں پر ڈن ہو چکی ہے اور یہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی کیونکہ دکھنے میں اچھی لگتی ہے تو پھر کھانے کو بھی دل کرتا ہے اور چونکہ اس میں دیسے کی ڈالا ہے تو اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا آ رہا تھا تو یہ ہمارا لنچ دیار ہوا ہے تو میں جب گھر آئی تو تب میں نے پھر یہ ریسپی دیکھی ہے کہ ہم میرے ریکارڈ کی ہے اور پھر میں نے لنچ کیا اس کے بعد میرا یہ پارسل آیا ہے تو یہ نیو ڈرم ایک نیا برینڈ ہے کراچی بیسٹ اور تو یہاں سے میں نے ایک پرڈکٹ آرڈر کی ہے تو میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا منگوایا ہے تو اس طرح کی اس کی کچھ پیکیجنگ تھی کارڈ بورٹ میں اور اچھے سے سیل کیا ہوا تھا تو مجھے کیمرہ رکھ کے اس کو پھر اوپن کرنا پڑا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اندر سے اس میں کیا پرڈکٹ میں نے منگوایا ہے کافی اچھے طریقے سے انہوں نے پیک کر کے بھیجا تھا اور کافی ٹائم لگا مجھے اس سے اوپن کرنے میں تو پیکیجنگ تو اچھی ہے تو میں نے یہاں پر ان کا سنسکرین منگوایا ہے تقریباً ہر مہینے میں اس سرچ میں رہتی ہوں کہ کون سا نیا پرڈکٹ جو ہے وہ مارکٹ میں آیا ہے سن بلوک یا سنسکرین اور پھر ان کے انگریڈینٹس بھی میں دیکھتی ہوں کہ ہارم فول کیمیکلز والا تو نہیں ہے کیونکہ بہت سارے ایسے کیمیکلز ہیں جو کہ ایف ٹی اے نے بینڈ کیے ہوئے ہیں اور بہت سارے ممالک نے بھی ان کو بینڈ لگایا ہوئے ہیں کہ وہ یوز نہیں کرنے چاہیے وہ ہارش ہوتے ہیں کچھ کارسینوجینک ہیں یعنی کینسر کاؤزنگ ہے تو یہاں پر جو ہے میں نے یہ فرس ٹیم اس کو مگوایا ہے اس کے ریویوز بھی میں نے کافی اچھے سنے تھے کوئی ہارش کیمیکلز بھی ایسا سچ نہیں ہے اس میں کیمیکلز انسکرین ہو تو اس میں کیمیکلز تو ہوتے ہی ہیں اور کیمیکلز ان کے سائیڈ ایفیکٹس نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا ہے تو اس ٹیوب میں ففٹی گرام پرڈکٹ ہے سکس منت اس کی جو ہے وہ ایکسپائری ڈیٹ ہے مطلب اوپن کرنے کے بعد چھے مہینے تک ہم اسے یوز کر سکتے ہیں اور یہ فریگرنس فری ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ نون کومیڈوجینک بھی ہے تو اسے استعمال کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے ریزرلٹس کیسے ہیں تو سن بلوک کی اہمیت کا آج کے دور میں تو سب کو پتا ہے اور جن کو نہیں پتا تو ان کو میں یہ بتا دوں کہ گھر سے باہر جاتے ہوئے تو آپ کو لگانا ہی ہے لیکن اگر آپ گھر کے اندر ہیں تب بھی یہ آپ کے لئے بہت اہم ہے کیونکہ گھر میں رہتے ہوئے بھی سورج کی شوائیں آ رہی ہوتی ہیں اور اگر آپ چھولے کے پاس کھڑے میں ہیں تو اس کی گرمائش بھی سکن کے لئے خطرناک ہے تو بیس آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجئے گا اللہ حافظ